بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوبر فیس بک لائف ناظرین عوام کا آپ کو پتہ ایک بڑا بھرپور اسرار تھا سوشل میڈیا پر بڑا پریشر تھا اور حامد میر صاحب کا پھر کیپیٹل ٹاک جو شو ہے وہ جیو نے بند کر دیا حامد میر صاحب نے ٹوٹر پر کہا کہ یہ تو ہونا ہی تھا میں اس حد تک جاؤں گا دو دفعہ پہلے بھی بین ہوں ازادی صحافت بھی دوں گا قربانیاں بھی دوں گا اب بندہ پوچھے قربانی کس بات کی بھئی جیو بھی تو پاکستان کا ادارہ ہے اگر انہیں یہ نئی پسند کے جس تھالی میں آپ کھائیں اس میں چھید کریں اور کل سے بھی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ حامد میر صاحب کو ہونا کہ چاہیے تو پھر ظاہر جیو نے کچھ کرنا تو تھا اب حامد میر صاحب آپ فاجہ پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے فاجہ پاکستان میں بھی ان کو بھی میرا یہ تنا ہی کہنا ہے کہ آپ کو بھی اپنے آستین کے جو لوگ آپ نے ان کو پہلی صفوں میں آپ لاکر بریفنگ دیتے ہیں انہیں اتنی عزت دیتے ہیں ہیلیکاپٹروں میں سہرے کراتے ہیں تو آپ کیوں بھول جاتے ہیں ایسے لوگوں کا ماضی اپنے اوپر جب ان کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس سائی پر الزام لگایا تھا اور اس کو پھر ایک بعد میں بریفنگ میں کیا جواب دیا گیا آرمی چیفتار اسے پبلک کرنا چاہیے فوج کو بتانا چاہیے عوام کو کہ ان کی اصلیت کیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ تحریکے لبیہ کو بین کیا گیا آپ حامد میر کو بھی بین کریں تو چلے ان کی خواہش تو یہ پوری ہوگی ان کا جو شو ہے وہ تو بین ہو گیا لیکن حامد میر یاد رکھے ایک فرد واحد ہے ان کے بولنے سے اس طرح کی باتیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ان کو اٹھا کر اب بین کریں گے یا جیسے ہم ان کا شو بند ہوا ہے تو اب شاید یہ ہیرو بن جائے شو میرے خلال میں بند نہیں کرنا چاہیے تھے اسے بولنے دینا چاہیے تھا آج سے کچھ عرصہ قبل تک حامد میر ایک محتبر صافی سمجھ جاتے تھے لیکن جو جو وقت گزرتا رہا ان کی حرکات کی وجہ سے پھر یہ حال ہو گیا ان کا کہ اگر یہ دن کو دن کہیں تو لوگ کہتے ہیں دن نہیں رہا تھا لوگوں نے ان کو سننے ہی چھوڑ دیا تھا ان کو سیریس لینے ہی چھوڑ دیا تھا ٹویٹر پر ان کے فالورز بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی جالی بنے ہوئے اب حامد میر صاحب نے جو جنرل رانی والا ایک نیا کٹا کھولا اس میں سیاستدان اور صافیوں کو تو انہوں نے زلیل کرائے ہی کریا اور بھی بہت سارے لوگ بھی لے اب جنرل رانی والے اس وقت دنیا سے بہت سے لوگ کردار ختم ہو چکے جا چکے ان کے بدلے میں ان کے جو مخالفین جن چیزوں کو لا رہے ہیں تو وہ سارے جب اس وقت ہے وہ زندہ ہیں اب آپ دیکھیں کہ مجھے افسوس کے ساتھ اخلاق کے علمبردار جو بنے ہوئے ہیں ان لوگوں پہ جو کل سے انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اب جب ان کا جواب آنا شروع ہوا ہے مخالفین کے دوسری طرف سے بھی انہیں پتا چلا ہے تو اب اخلاقیات کی جو دھجیاں ہیں وہ اڑنا شروع ہوگی اب دیکھیں اس قسم کی گھٹیا سیاست جو تھی نوے کی دہائی میں ہوئی ہے جب خواتین کو استعمال کیا جاتا تھا جیسے آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کی ایک ہسٹری تھی تصاویر کی محترمہ بنظیر بھٹو شہید کی ہیلیکاپٹروں سے پھینکی جاتی تھی پھر یہی نہیں پھر مولانا سمی الحق صاحب کے ساتھ جو مرہوم ہے ان کے ساتھ اسلامباد کے اتائرہ خاتون کا سکینڈل بنوایا گیا پھر مولانا سمی الحق کو بدنام کرنے کی کوشش ہی گی اور مزے کی بات ہے کہ اب باؤ جی کی طرح دیکھیں ان کی صاحبزادی بھی اسی سیاست پر یقین رکھتی ہیں انہوں نے بھی جو ان کے جتنے بھی لفافے نما دوست ہیں ان کی ٹویٹ صاحب دیکھ رہے ہوں گے لگائی ہوئے ہیں اصد تور کی بھی ایک پیچاری کی ہسٹری ہے ان کی باتیں سنیں وہ کس طرح عرشد شریف کو وہ دلال کہہ رہے تھے بقاعدہ تور پر اب دیکھیں کہ آپ کسی بھی مراسی سے جب آپ کی لڑائی ہو جائے تو یہاں پر مراسی بانڈ جو تھے وہ آپ کو اکثر دھمکی دیتے ہیں کہ میں تمہارے گھر کی جو باتیں باہر بتا دوں گا اب ریاست کی جنگ آپ مراسیوں سے پڑ گئی ہے تو اب ظاہر ہے یہ تو ہوگا تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں مقامی جو قومی وزیر ہیں ہمارے ایون جو جرنیل تھے کچھ بڑے افسران تھے ان کے پاس سب کے پاس کوئی نہ کچھ جرنل رانی رہی ہے ان کے نام بدلتے رہے آج کل شاید ان کے کچھ اور نام ہیں لیکن ہم پاکستان کی تاریخ کو باریک بینی سے دربین لے کر پڑے تو شکین کر اکثر کرہات آتی ہے بدبو آتی ہے خونی کھیل در آتا ہے اور اس میں بڑے لوگر بڑی جرنل رانی آر لوٹ مارے ہیں یقین کرنے سیاست میں بڑا ہی گانت ہے اب یہ جو حامد میر نے جرنل رانی کا جو کٹا کھول دیا ہے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں نوجوان نسل کو نہیں پتا یہ کون تھی خاتون کیا کرتی تھی اب مسئلہ یہ کہ ان کے کردار آج بھی ہیں تو اس لیے اچھا ان کا نام جو تھا یہ ظلفکار علی بوٹو صاحب نے ان کو دیا تھا تو وہ انہوں نے کہا تھا باتوں میں کہ میڈم اگر آپ آرمی میں ہوتی تو جرنل ہوتی تو انہوں نے کہا تھا نہیں سر میں اگر سیاستدان ہوتی تو وزیراعظم ہوتی اب دیکھیں جیالے جو بہت زیادہ ان کو دیفینڈ کر رہے ہیں انہیں بھی یہ چیز یاد نہیں کہ مہتنمہ کا بوٹو صاحب سے بڑا اچھا تلگتا اکلی مختن کا نام تھا جرنل رانی کا جو لکب تھا انہیں ظلفکار علی بوٹو صاحب نے دیا تھا یہ انیس سو اکتیس سو گجرات میں ایک چھوٹے سے زمیندار گھر گھرانے پیدا ہوئی بڑے فرسودہ اور روایتی قسم کا جو گھر ہے جس طرح عام آپ کو بتا ہے جرنل رانی جو ہے میٹرک بھی نہیں پڑی تھی بزرگی بعد ایک تھاندار سے اس کی شادی ہوگی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آرمی کی کپتان سے تھی جو تھاندار تھا ایسے اب یکے بعد دیگر ہیں ان کے چھے بچے ہوئے اب وہ جو تھاندار تھا اس کا تبادلہ پھر ہو گیا مری میں اچھا وہاں پہ یہ بچوں سمیتھ جو جرنل رانی تھی اس کے ساتھ شفٹ ہوگی ایک دن اب یہ دیکھیں قسمت ان کی کیسے ان کو نہ کہاں سے کہاں لے گی کہ برکہ اڑے ہوئے اپنے شور کے ساتھ مری مارل روڈ پر پیدل جا رہی تھی ایک تازہ ہوا کا جھونکہ انہیں لگا اور ان کے چہرے کے سامنے سے جو برکہ تھا وہ ہٹ گیا اب دوسرا جب ہوا کا جھونکہ لگا انہیں تو ان کے چہرے پر لگا تو وہ ان کی پوری زندگی کو ایسے بدل کر چلا گیا کہا کہ اس جن کے ساتھ تھاندار تھا اس نے بڑی غیرت کا مظاہرہ کی اس نے کہا اپنا چہرے ڈھاپو کیا کر رہی ہے تم لیکن وہ محرومیاں غصہ بغاوت وہ اس ٹائم کی لبرل تھی یاد رکھئے خونی لبرل تھی اس دور کی اس نے برکہ اتار کے روڈ پر پھیکا اور اسے چیخ کر کہنے لگی تھاندار کو تم ہو کونو میرے چہرے کے بارے میں غیرت کھانے والے یاد کریں یہ جو میرا جسم میری مرضی کچھ یاد آ رہی ہوں گی اب کے بات یہاں سے اکلیم اختر کا جنرل رانی کا سفر شروع ہوا اور پھر جنرل رانی نے اس وقت کے جو حکمران تیعیہ خان حکومتی وزراہ بیوروکریسی سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مرد جسم کا بھوکا ہے اسے گوشت دیتے رہو یہ تمہارے قدم چاٹتا رہے گا یہاں تک کہ وہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو بڑی اس کی بات ہی مشہور ہوئی تھی حکومتی ایوان تھے وزراہ تھے صحافی تھے ججز تھے جرنیر تھے شراب و کباب کی محفلیں جمع کرتی تھی اور یہ ساری زمداریاں انہی کے جسو پر دوہ کرتی تھی اچھا ان کی نہ حکومتی نمائندگان اور باقی لوگوں کے جو کرتو تھے ان سے اتنی زیادہ وقفیت تھی کہ سکوتہ ڈھاکہ کا ثانیہ جب پیش آیا تو چند دن بعد ان کو حکومت نے نظر بند کروا دیا کہ جی ان کا ٹیلی فون کا کنیکشن بھی کار دیا تاکہ یہ باہر نہ آسکونے کا تھا کہ آپ نے باہر نہیں نکلا کس سے بات نہیں کرنی اس کی وجہ یہ تھی ان کے پاس ایک کیسٹ تھی اس کیسٹ میں ذلفکار علی بھٹو صاحب اور جو یا یا خان تھے ان کے درمیان جو بات چیت ہوتی تھی یہ ریکارڈ کرتی رہتی تھی ریکارڈنگ اور کیسٹیں دیکھ لیں ویڈیو کیسٹوں کی تاریخ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اسی لئے سکوت دھاکہ کے الزام یہ ہمیشہ بھٹو صاحب کو دیتی نہیں ساری زندگی اور وہ کیسٹ جو تھی ان کی پاس ویڈیو کیسٹ آڈیو کیسٹ سوری وہ آڈیو کیسٹ تھی آج ویڈیو کیسٹ کی سیاست تو ذرا چیک کریں آپ جنرل رانی کا ذرا زین اسٹیبلشمنٹ سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا سوچنا شروع کر دیں کبھی آپ شریف خاندان کو ڈھیل اور کبھی ڈھیل کبھی زرداری خاندان کو کبھی حامد میر صاحب کو آپ مطلب یہ دیکھیں نے یہ بلیک میل ہیں نے سارے ان لوگوں نے آپ کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے جب یہ آپ کی مرضی کے نتائج نہیں ان کو آپ دیتے تو یہ بلیک میل کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جو اگر ان کے اوپر حاملہ ہوا اس کے انکواری اسے آپ کیوں نہیں منظر اہام پر لاتے آخر کیا وجہ ہے اس انکواری کو عوام کے سامنے لائیں بتائیں کہ یہ حملہ کرنے والی جنسیاں نہیں تھی کوئی اور تھا اب جو آرمی چیزے تھے بات چیت اس وقت ہو دی اختر مینگل کا قزن اس کا نام لیا گیا تھا کیوں تھا وہ کون تھا کیا کیا تھا اس نے اور کیا وجہ تھی یہ ساری باتیں عوام کو بتانی چاہیے کیونکہ اب یہ دیکھیں ابھی مریم صدر صاحبہ کا جو بیان آیا ہے کہ مضاہمت ہوگی پھر ہی مفاہمت ہوگی آسان الفاظ میں یہ کہنا چاہیے ہیں کہ اگر ہمارے اگر آپ کے خلاف باتیں کریں گے تو پھر آپ کو ہمیں ڈیل یا ڈھیل دینی ہوگی پوری کی پوری پی ڈی ایم اسطور کے گھر چلی مطلب یار آپ صافی دیکھیں اس کے مدد دیکھیں کیا اس کا کام کیا ہے دوسری طرح کیا ریاست اتنا طاقتور ادارہ تھوڑے سے لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا رہے گا مطلب جو بندہ ان کو قابلے قبول نہیں اس کو یہ بلیک میلر نکیل ڈال دیں آج آپ حمد میر صاحب کی انکواری منظریں عام پر لائیں تاکہ ان کا جھوٹ جو ہے وہ بے نکاب ہو یہ جو باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں عوام جو آپ کو پہلے سے زیادہ عزت دے گی یقین کریں اداروں کو لوگ پہلے سے زیادہ عزت دیں گے اور کوئی بلیک میل ہوگی اور انہیں ڈیل یا ڈھیل دیں گے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ پاکستان جو اصل پاکستانی جو ہر فورم پر آپ کا دفاع کرتے وہ پیچھے اٹھ کے آپ کی لڑائیاں جو ہے کریں گے آپ رحم کریں بلیک میل کرنے والوں کو ڈیل یا ڈھیل نہ دیں ان کا اعتصاب کرنے دیں اچھا ایک اور بڑی اہم بات ابھی پرائم منسٹر نے ٹیلی تھون جو ہو رہی تھی اس میں ایک آئیشہ نامی خاتون نے پورے پاکستان کو رولا دیا ان کے گھر کا کوئی قبضہ تھا اس میں پانچ لاکہ قرائے ادان ہی تھا گھر کو نقصان بھی پہنچایا گیا تھا ایس پی کا وہ بھائی تھا ہمیشہ کی طرح طاقتور لوگ ان کی والدہ کا کیا حال ہوا بیچاری دربدر پھرتی رہی کس طرح مدد کہاں کہاں نہیں وہ بیچارے گی لوگ عمران خان کے باشن کو نہیں سننا چاہتے تھے ایکشن دیکھنا چاہتے تھے بڑے لوگوں نے نیچے کمنٹ کی عمران خان تقریریں نہ کرو یہ کرو وہ کرو ایکشن ہو گیا آئی جی خود مکار خالی کروانے گئے ہیں فائز عیسیٰ صاحب کا کام ہے کہ یہاں تھوڑا سا رحم کریں تھوڑا سا ٹائم نکال کے جہاں صافیوں کی آپ اعادت کرنے جاتے ہیں آپ دیکھیں پہلے متی اللہ جان کے پاس کہ اتنا تھوڑا دس پندرہ منٹ نکال کے اس خاتون کا مسئلہ بھی پورا پاکستان رو پڑا اس کی بات ہوئی اور سارے وزیراعظم کو ڈانٹ رہے تھے کہ آپ لیکچر دینے بند کریں کوئی ایکشن کریں وزیراعظم نے ایکشن کر دی ہے اب عدالت میں لے جانے کی بجائے عدالت کے باہر فیصلے تو کر نہیں سکتا اب اتنا طاقتوار وزیراعظم تو ہے نہیں کہ وہ باہر عدالت کے باہر اپنی ایک عدالت سے جا لیں ہونا تو چاہیے صدارتی نظام ہونا چاہیے میرا تو پورا مشور ہے ہر وقت جس دن خان صاحب سے میری دوب دوب بات ہو نہیں ہے میں نے تو یہی کہنا صدارتی نظام لائیں ہے پر چھوڑ دیں بارن ابھی جو عدالت میں کیس چلا گیا ہے تو اب عدالت کو چاہیے کہ تھوڑا رحم کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے بھی اجازت دیں اللہ حافظ